اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں جی یہ کل کی ویڈیو کے نیکسٹ میں نے ویڈیو بنائی ہے اور یہ تھرڈے ہے عید کا میرے ساتھ جڑے رہیے گا آپ کو میں امریکہ میں بھی عید کیسے منائی جاتی ہے وہ بھی دکھاؤں گی لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا جی یہ آپ کو میں نے بتایا تھا میری فرنڈ کی طرف سے آیا تھا گوشت وہ لے کر آئی تھی پھر میرا حال بھی اس نے پوچھا بیکری کا بھی کافی آئیٹم لے کر آئی تھی تو میں نے یہ اسی کے لائیوے گوشت سے پھر بیف تکہ بنایا تھا اور نمکین گوشت بنایا تھا شام کو پھر بیٹی میری یہ کافی بنا کے لے آئی پاپ کون بنائے اس نے دو قسم کے تھے کیرمل اور سالٹڈ پھر ہم نے وہ کھائے ساتھ میں نے اپنے بچوں سے بات کی اور پھر یہ وہ دوپہر کے ٹائم میں نے بنایا تھے دونوں کھانے تو رات کو پھر کھانا وہ کھانے کا دل نہیں کھا رہا تھا ٹکے بھی ایک پرٹ بچ کے تھے تو میں نے پھر سوچا کہ چلو جی اس میں یہ دونوں دالیں مکس کر کے بنا کے تو اس میں بناتی اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا میں نے چاول پوائل کر لیے تھے ویسے تو ہمارے گھر میں یہ دونوں دالیں کٹھی ہی بنتی ہیں جیلو اور پنک پالی بہت زیادہ فیمس ہوئے میں ہیں یہ بابا جی کے جو ایک بہت بڑے شیف ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں بابا جی جو آر سی سی فوڈ والے ہیں تو ان کی ریسپی میں نے یہ بنائی تھی انہی کی ریسپی ایک تھوڑا سو میں نے چینج کیا تھا میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا تھا اور ایک انڈا جو کہ ہم ڈالتے ہیں ہمیشہ سے کچھے گمے کی ٹکی بناتے ہیں اور کفتے بنائیں تب بھی اس میں انڈا ڈالتے ہیں اور یہ بیسن بھی ڈالتے ہیں یہ میری ساس ڈالا کرتی تھی وہ کہتی تھی اس طرح یہ ٹوڑتے نہیں ہیں اور بہت خستہ بنتے ہیں آپ بھی ضرور یہ دونوں چیزیں ایڈ کیجئے گا باقی ساری ریسپی میں نے انہی کی ہی فالو کی تھی اب میں بار بار نہیں بتا سکتی تھی پوری ڈیٹیل سے کیونکہ گرمی بہت تھی آپ ان کی ریسپی دیکھئے گا کباب بھی انہی کی ریسپی سے تھے ہاں میں نے مسالہ ڈیفرنٹ بنایا تھا میں نے پیاس بنائے تھا اور اس میں میں نے بند کو بھی ڈالی تھی انہوں نے تو پورا ایک گریوی سی بنائی تھی جو کہ مجھے کچھے کی میٹ کی ٹکیوں میں ہم میں پسند نہیں ہے گھر میں بھی تو اس کے ساتھ بھی میں نے سیلڈ بنا لیا تھا اور سیلڈ بھی میری اس میں تین چیزیں مسنگ ہیں میں ڈیٹیل سے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی یہ سیلڈ میں بہت بناتی ہوں میرے گھر میں نا یہ بلکل سمجھیں فوق کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے اور بہت مزے کا سیلڈ ہوتا ہے یہ نینڈوز کا ہے اس میں نینڈوز سوس بھی ڈلتی ہے وہ بھی ڈالی تھی وہ میں نے اس میں دکھائی نہیں ہے میرے پاس تین چیزیں مسنگ تھیں تو اس لیے میں نے ڈیٹیلنگ میں پوری نہیں ریسپی شیئر کی آپ کے ساتھ میں نیکسٹ کسی ولاغ میں سروش شیئر کروں گی اور آپ جو میں نے آپ کو کباب ابھی بتائیں پتیلے کباب اور کچھے کی میٹ کی ٹکی کہلیں ہم تو کچھے کی میٹ کی ٹکیاں بھولتے ہیں اور آپ یقین کریں اتنے مسے کے بنے تھے اتنے اچھے تھے اتنے خستا تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو جس میں میں نے گرائنڈ کیا تھا سارا مکسٹر میں جب بھی اس کو یوز کرتی ہوں مشین کو میں تو اپنی بہن کو دعائیں دیتی ہوں ابھی آئی تھی تو لندن سے آتے بھی میرے لیے لے کر آئی تھی یہ مشین اس میں نا چھے ساست مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو بیٹر بھی ہے اور ڈیفرنٹ ہیں آپ اس میں چاپ بھی کر سکتے ہیں شیک بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ساری یہ مشین کسی دن شیئر کروں گی بہت اچھی مشین تھی میں نے بارہا بڑے دفعہ سوچا تھا کہ میں لوں آپ کو پتے الیکٹری کا سمان بھی بہت مہنگا ہو جاتا ہے ڈے بیڈے پھر آپ ڈیلی بیسیز پہ اپنی منتلی گروسٹی کا سوچتے اور پھر وہ چیزیں آپ سکپ کر دیتے ہیں جو آپ نے ایکسٹرہ میں آ جاتی ہیں لیکن مجھے بلکل میں سرپرائز ہی تھی جب میری بہن میرے لئے لے کر آئی تھی اور آمنہ نام ہے اس کا آپ یقین کریں لے کر آئی نا تو میں بڑی خوش ہی میں نے دل میں سوچا میں نے کہا مجھے کتنی اس کی ضرورت تھی جب میں یوز کرتی ہوں میں اس کو یقین کریں اتنی دعائیں دیتی ہوں تو اللہ فاق ہر ہر بہن کو اپنے گھر میں میری ساری بہن کو خوش رکھے بھائی کو بھی رکھے آپ یہ دیکھیں میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ پوری میں جو پلیٹ سیٹ گاری تھی شیئر کرتی ہوں دال بہت مزے کی بنی تھی کیونکہ ٹکے بہت مزے کے بنے ہوئے تھے تو اور ساتھ ہم نے پھر یہ کباب اس کے کھائے تھے جو پتیلے کباب تھے اور ساتھ سیلک تھا بہت مسایا تھا ذرا گوش کھا کھا کہ بھی دل تنگ آ جاتا ہے ہمارا گروپ بنا ہوئے ہم بہن بھائیوں کا تو اس میں بھابی نے شیئر کی یہ پکچرز تو میں نے کہا میں آپ سب کو بھی دکھاؤں بڑا اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے آپ سب بھی ہماری فیملی ہیں یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تو بھابی کے گھر پہ یہ چیریز لگی ہوئی تھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور ماشاءاللہ وہ لیے گا اللہ پاک درخت تھرہ بھرا رکھے اور ہر سال بہت زیادہ پھالو اور دیکھیں کتنی خوبصورت چیریز ہیں تازہ پھل اتراوا ویسی بہت مزے کا لگتا ہے میں نے کہا ساتھ آپ کے ساتھ تھوڑی سی امریکہ کی بھی ویڈیو شیئر کی جائے کہ امریکہ میں بھی بڑے جوشکھ روش کے ساتھ منائی جاتی ہے یہ میرے بہت اچھے فیملی فرینڈ ہیں بلکل سمجھیں کہ گھر جیسے ٹمز ہیں میرے ان کے ساتھ یہ بہت قرآنیں یہاں پہ رہ رہے ہیں بقاعدہ قربانی کرتے ہیں بکرے لے کر آتے ہیں ان کے پورے بہن بھائی سب فیملی باہر رہتی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو ان کے بکرے بھی دکھاتی ہوں یہ یقین کریں سارے ملکے خود کٹ کرتے ہیں اور ایک ہفتہ پہلے گھر میں لاکہ گراج میں یہ رکھتے ہیں امریکہ میں آپ کو پتا ہوگا کینیڈا میں گراج ہوتے ہیں وہاں پہ آپ سمان اپنا رکھتے ہیں تو یہ بکرے وہاں پر باندھتے ہیں تو اب یہ جو چھوٹا سا آپ کو ویو نظر آ رہا ہے تو میری بیٹی نے سیکنڈے سیلیبریٹ کیا تھا اید ملن پارٹی کی تھی فرینڈ کے ساتھ تو میں نے کہا چھوٹا سا کلپنگ میں بھی وہ بھی ایڈ کروں تو ان میں ایک وائٹ کلر کی شرٹ کا ہاتھ نظر آئے گا پکچرز میں تو وہ میری بیٹی کا ہے جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے میری تو وہاں پہ پڑتی ہے انشاءاللہ میں گھر بھی شیئر کروں گی بچوں کا پکچرز بھی اور جب وہ خیر سے میں خود انشاءاللہ جاؤں گی تو وہ تو لازمی بات ہے پھر ویڈیوز آپ کو وہاں سے دکھایا کروں گی اور میں نے پھر ساتھ ہی نا یہ شیئر کر دیا کہ لنڈن میں میری بہن نے بار بیٹو کیا تھا اس کے گھر گیٹو گیتر تھی ایٹ کے تھرڈ ڈے پہ میرے کہا چلو وہ بھی تھوڑی سی کلپنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بڑی رونک لگ جاتی ہے اپنوں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے مل بیٹنے کا تو اس طفعہ ایٹ پہ تو خیر میں بالکل اکیلی تھی گھر میں ابو کے بھی نہیں جا سکی تھی ابولا ہور تھے تو ساتھ کوشش کرتی اگر ابو ہوتے پنڈی تو ابو کے گھر تو میں نے سیڑھیاں بیٹ پیٹ کے اتر کے بھی چلے جانا تھا ملنے کے لئے ان کو چلیں علامیہ ہر طرف خیر خرید رکھیں